سمیشہ انہیں نظر انداز مت کرو جو تمہاری پرواہ کرتے ہیں کیونکہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گوا دیا عالم کا امتحان اس کے علم کی کسرت سے نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا چاہیے وہ فترہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے زیادہ گفتگو سوچ و فکر کو مردہ کر دیتی ہے حلوث اور عزت بہت نایاب دوفے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے رہنما نہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا ماف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں بے وکوف جب تک حاموش رہتا ہے اکل مند شمار ہوتا ہے مصیبت سب سے بڑی کسوٹی ہے اور بہترین بھی جہاں پر دوست پرکے جاتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ کس کھا گئے ہیں اس رب کی نراضکی سے ڈڑھتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکو تو وہ جانتا ہے بہترین موسیقی